نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام وحابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جو توحید پہ کام ایل ادیس نے کیا تھا نا وہ کوئی طرح بڑا کام نہیں ہے وہ ہاتھ ساتھی کام ہے یہ سارے بابوں کو رحمت اللہ لے لکھتے ہیں ان کے پرانے جتنے سب کانٹیننٹ کے بابے ہیں یہ کشف الہام ان ساری باتوں کو مانتے ہیں میں شیخ زبیر صاحب کے ساتھ لڑا کرتا تھا اس بات کے اوپر کہ آپ کون سے ایل ادیس ہو ایل ادیس کے پرانے سارے بابے ہیں ان صوفیوں کو رحمت اللہ لے ان کے کشف کے قائل ہیں آپ نے شرک پڑنا ہے تو ان کی ایک کتاب ہے کراماتے ایل ادیس جو انہوں نے بریلوی دوبندیوں کے مقابلے پر لکھا ہے کہ ہمارے بابوں کی بھی کرامتے ہیں وہ شرک کا پلندہ ہے وہ کراماتے ایل ادیس جب میں نے کہا عزبیر صاحب سے اور انہوں نے کہا یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک ہو اس کتاب کو تو میں نے کہا شیخ زبیر صاحب کو کہ آپ کون سے ایل ادیس ہیں انہوں نے کہا میں یہ والی ایل ادیس نہیں ہوں میں پہلے دین سو سال والی ایل ایل ایس ہوں تو میں نے کہا آپ رتے بیٹھتے دوئے ہمینıyı ایل ایسρχوں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ان کا نہیں میں اپنی مسجد اور اپنے سوڈنٹ والا ایل 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 ایس ہے باقی کوئی ایل ایل ایس فرقے کی اس کتاب کون کرتا تو میں آپ کو بتاؤں ان کی جو توحید بھی تھی نا یہ یہ کہتے تھے کہ پرانے بزرگ ٹھیک ہیں اور بعد والوں نے کام خراب کی ہے جس کی وجہ سے بزرگ پرستی لوگوں کے دلوں سے نکلتی نہیں تھی میں نے ثابت کیا کہ پرانے ان سے بھی چار آتا گئے تھے اور ہمارا ہی فرمولہ کام کر گیا ہے اب انشاءاللہ تعالی باغنے کی جگہ نہیں ملے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شیخ احمد سنندی کو علی بن عثمان اجویری کو مہین الدین چشتی کو ان سارے بزرگوں کی بزرگییں بھی سلامت رکھیں اور آپ قرآن و سنت کو بھی پہلل میں لے کے چلیں نہیں کیونکہ ان کا تعرف تو کتاب میں ہے اور ان کے ماننے والے ڈنکے کی جوٹ میں کہتے ہیں ان کی کتابیں دیا ہے نا کہ ان کو بچانا ہے تو کہہ دو یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں لیکن وہ تو نہیں کہنے کے لیے اتیار تو توی شوید بھی چھوڑ دیں توید توید آج تک گمبت خزرہ پر کوئی وابی بولا ہے مجھے بتائیں میں نے گمبت خزرہ کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرائیں ہیں لوگ آ کے مزارات والی عدیس کو جو ہے وہ پسپش ڈال دیتے تھے جی گمبت خزرہ بھی تو بنا ہوئے نا تو میں نے آگے جرت کی ہے کہ اللہ کے بندے جو گمبت رسول اللہ کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد رکھا گیا حالانکہ گمبت درجن گناہ بڑا ہے جو رسول اللہ کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے آیا صوفیہ بنی ہے ٹرکی کے اندر جو اب ہے استمبول جو پرانا تھا چرچ اتنا بڑا تو صحابہ اکرام نے کیوں نہیں وہ بنایا گمبت اس لیے وہ مسلم کی عدیث تھی کبروں پر مارتے مت بنو تو میں نے کہا بلکل جو گمبت رسول اللہ کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد لکڑی کے لاغے اوپر رکھا گیا وہ کم سے اس قابل ہو گیا کہ ہم رسول اللہ کی عدیث کو چھوڑ کے اس گمبت کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیں غلط ہے یہ یہ بات شیخ البانی نے کی تھی عربی سعودیہ میں شیخ البانی کو سعودیہ سے نکال دیا انہوں نے وہ آخری وقت تک گمبت رہاں وہ کہتے تھے کہ یہ گمبت اتنوا دنیا کے سارے مزار اس گمبت کی وجہ سے ہیں لیکن سعودیہ نے نہیں مطلب ہمت کرتے تھے وہ کہتے تھے فتنہ کھڑا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور بتاؤ دنیا کوئی کونسا فتنہ یار فتنہ تو تب ہو جب یہ نبیل اسلام صحابہ تابعین نے بنوایا ہو ایک کام حضور کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد ہوا ہے تو فتنہ تو انہوں نے کھڑا کیا نا جنہوں نے گمبت لاغے رکھا وہ فاطمی شیعہ بادشاہ تھا ہے مصر کا اسعائیلی اس نے یہ کام ڈالا تھا تو جو کام ساڑھے چھے سو سال بعد ہو رہا ہے فتنہ تو وہ ہے نا فتنہ وہ تو نہیں ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں کیا نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو اور اس کی وجہ سے جدر بھی گمد خزرہ رسول اللہ کی حدیثوں کا مزاق اڑاتے ہیں یہ بخاری مسلم کی صرف گمد خزرہ کے بیچے آیت تک کسی وہابی کی جرت ہوئی ہے یہ بات کر رہے نہیں تو یہ آپ سمجھیں جس طرح عشق رسول پہ بولنا بریلویوں کا ایک حادثہ تھا عشق اہل بیعت پہ بولنا شیعہ کا ایک حادثہ تھا کہ ان کے فرقے کا کلچر ہے جو بندیوں کا صحابہ اکرام کے اوپر تھوڑا بہت بول لینا ایک حادثہ تھا ان کے فرقے کا کلچر ہے اور انہوں نے ہر ایک نے ایک ایک چیز منلی تو ہے نا کلو حزبی ممال دیم وریون اور اسی طریقے سے اہل ادیس کا بھی ایک کلچر تھا کہ تھوڑا بہت تو عید پہ بول لو دین ٹوٹل کسی نے ملیا ہوا تھا لیکن جو جو انہوں نے لیا بھی ہوا تھا نا وہ بھی دورا حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کا دن کبھی تو صاحبہ کا کہاں سے نام آیا ہاں آئے نا نام بھی نہیں سنایا کبھی تو نام بھی نہیں سنایا جن تو بہت دوسری بات ہے